میں کسی کے اوپر ادھار ہے میں چاہتا ہوں کہ وہ زکاة میں ادا کر دوں آپ طریقہ بتائیں لیکن زکاة کی ادائیگی کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی کو رقم دے رہے ہو اس وقت آپ زکاة کی نیت سے دیں نمبر ایک یا آپ اگر پیسے الگ کر کے رکھ رہے ہیں تو جس وقت آپ نے اپنے پیسوں میں سے ان پیسوں کو الگ کر کے رکھا ہے تو اس نیت سے الگ کیا ہو کہ یہ زکاة کے پیسے ہیں پھر آپ اس میں سے دیتے رہیں چاہے اس دیتے وقت نیت نہ بھی ہو تو زکاة آپ کی ادا ہو جائے گی جب آپ کسی کو ادھار دیتے ہیں تو ظاہرے کے زکاة کی نیت سے نہیں دیتے نہیں آپ نے وہ پیسے اس نیت سے الگ کیا ہوتے ہیں کہ آپ اس سے زکاة ادا کریں گے لہٰذا کسی کو ادھار ماف کر دینے سے آپ کی زکاة ادا نہیں ہوگی طریقہ کار اس کا بہت سمپل ہے کہ آپ اس کو رقم دیں کہ بھائی یہ رقم آپ مجھے واپس دے دیں یعنی آپ کسی کو آپ عصاب کے طور پر دس ہزار روپے آپ کو دینےوں تو آپ اس کو کہیں کہ یہ دس ہزار روپے میں نے آپ کو دے دی زکاة کا ٹائٹل دے دیں جو بھی آپ کہنا چاہیں زکاة دیتے وقت یہ کہنا ضروری نہیں ہوتا کہ یہ زکاة کی رقم ہے آپ کی نیت زکاة کی ہونی چاہیے دس ہزار روپے آپ نے اس کو زکاة کی نیت سے دیئے اور جیسے یہ آپ اس کو دیں فوراں آپ اس کو کہیں کہ بھائی جو آپ نے مجھے دس ہزار روپے میرے قرض دینے تھے وہ مجھے واپس کرنے تھے اس طریقے سے آپ اس سے کو دس ہزار لے لیں یعنی اس کو مالک بھارہ لیکن دفعہ بنا دیں تب آپ کی ذکاتہ دا ہوگی نا طالبِ تعریف ہیں نا طالبِ منصب نا طالبِ دینار ہیں علماء دیوبن اسلام کے غمقار